یاتایا سدھار کے لیے بنا بھوپال کا بی آر ٹی ایس کوریڈور یاتیات کے لیے سب سے بڑی بادہ بن کے سامنے آیا ہے اب اس کو ہٹانے کے تیاری شروع ہو چکی ہے اسے لیکن مکہ منتری موہن یادب نے تین دن میں ریپورٹ طلب کی ہے بھوپال میں بی آر ٹی ایس کوریڈور کو ہٹانے کے نردیش مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب نے دیئے اس سے پہلے منترالے میں ہوئی بیٹھک میں جن پرتنیوں دیوں اور ورشت ادھکاریوں نے بی آر ٹی ایس کے کارانہ یادہ یاد میں اتپن ہو رہی ویبن دکتوں پر وشتر چرچا کی بھوپال نگر نگمہ دیکھ کسند شوربنسی نے بتایا کہ نگر نگمہ دیکھکاریوں کو تین دن میں پلان بنا کر بی آر ٹی ایس کوریڈور کو ہٹانے کے نردیش مکہ منتی نے دیئے ہیں میں ان کو دنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے بھوپال باسیوں کے درد کو سمجھا بی آر ٹی ایس کوریڈور ہٹانے سے یاد سکم ہو جائے گا سوربنسی نے کہا کہ نگم کی بیٹھک میں بی آر ٹی ایس ہٹانے کو لے کر ریپورٹ بنائی گئی تھی اویس سانچی پارلر پر بھی نگر نگم اب کاروائی کرے گا میں مدبردیش کے ایسیشوی مکہ منتری آدھرنی مہن یادب جی کو دھنیواد دیتا ہوں جنہوں نے بھوپال باسیوں کے پریشانی کو سمجھا اور بی آر ٹی ایس کاریڈور کو ہٹانے کے نردیش دیئے عدی کاریوں کو تین دن کے اندر پلان مرانے کا انہوں نے عادیش دیا ہے آپ سب کو یاد ہوگا کہ نگم پریشت کی بیٹھک کے دوران بھی نگم پرشاہسن کو میں نے اس بات کے نردیش دیئے تھے کہ بی آئی ٹی ایس کاریڈور کی کتنی اوشکتہ سہر کے اندر ہے اس کی ایک ادھیان ریپورڈ نگم بھی تیار کرے نگم آؤلڑی اس پہ کام کر رہا تھا پر ماننی مکہ منتری جی کو میں بشیش طور پر دھنیواد دیتا ہوں کہ بھوپال باسیوں کے درد کو انہوں نے سمجھا اور بی آئی ٹی ایس ہٹانے کے نردیش دیئے بی آئی ٹی ایس ہٹنے کے بعد ٹریفک ادھیک سگمتہ سے چلے گا مجھے پورا بھروسہ ہے مکہ منتری جی کو دھنیواد بید عبید سانچی پالر کی جانچ کی جا رہی ہے جو بید ہوں گے ان کو ریگولر ٹیکس جمع کرنا چاہیے نہیں کر رہے ہیں تو ان پہ بھی برشولی کی جائے گی اور عبید ہیں تو نشترک سے عبید کے خلاب جو کاروائی اوشک ہوتی بھو کی جائے گی یہ ایک الگ وشح ہے تھوڑا اس کے نیم قائدے الگ ہوتے ہیں سانچی اتپاد رکھنے کے نیم ہیں یہ مانی مکہ منتری جی کے جیسے نردیس ہوں گے بیسے کام شروع ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی